ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے عیبوں کو بے پردہ کرنے میں گزار دیتے ہیں اور اپنے عیبوں کی جانب دیکھتے بھی نہیں یہاں ہم میں سے آج کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کھویا ہو جو مکمل ہو ہم سب اپنی اپنی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں ایسی جنگیں جن کا علم خدا کی سوا کسی کو نہیں کوئی بھی سفر آسان نہیں ہوتا کوئی بھی راستہ ٹھوکر سے آڑی نہیں ہوتا ہم سب غلطیاں کرتے ہیں ایسی غلطیاں جن کے بعد ہم ویسے نہیں رہتے جو کبھی ہوا کرتے تھے تم وہ شخص نہیں جو کچھ لمحے پہلے تھے اور میں وہ شخص نہیں جس کو تم کچھ عرصے پہلے جانتے تھے تو فیشن آسائی کے یہ دعوے کیسے گناہگار اور نیکوکاری کے پتوے کیسے ہمارے راستے مختلف ہیں اگر منزل ایک ہے ہمارے طریقے مختلف ہیں اور غلطیاں ایک سی ہیں پھر یہ لڑائی کیسی ہے ہمیں تو اشرف المخلوقات کا درشہ دیا گیا جس نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا وہی خدا ہمیں یوں دیکھ کر کیا کہتا ہوگا کہ تم کو انسانیت کے واسطے بنایا تھا محبت کے واسطے بنایا تھا اور تم خدا بننے میں اتنا مشروف ہو گئے کہ انسان بھی نہیں رہے افسوس ہے اب ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے بہت افسوس ہے اچھائی کالیباز اڑھیں نہ جانے ہمارے پہلو میں بیٹھے کتنے ہی بہت انسان ہیں اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے کوئی مشورہ دے گا کوئی تمہیں غلط کہے گا کوئی تم پر ہسے گا کوئی تسلی دے گا اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے تمہارا غم بھول جائیں گے دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے مگر جب اللہ کے پاس اپنی ارضی لے کر جاؤ گے تو وہ سنے گا مشورہ نہیں ہدایت دے گا تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا تمہیں بھولے گا نہیں ہمیشہ یاد رکھے گا سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا ضروری نہیں کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے بینہ کوئی تکلیت دکھائیں ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدہ کرنے پر مجبور کریں جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لیں اس کے لئے کیا غم اور کیا خوشی وہ دل اللہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے لیکن یہ دل ہے نا یہ بتا دیتا ہے سب جب اللہ پاک ہماری درمت وجہ ہوتے ہیں نا اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے بہت زیادہ پرسکون ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو دعا اللہ تک پہت جایا کرتی ہے راستہ بنا لیتی ہے مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاوں کو قبول کرے گا اتنا یقین کیسے تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں کسی دوسرے کو تو چھوڑو میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی میں اپنی لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی وہ میرا مالک ہے میرا رب ہے میرا ساتھی ہے مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لائے تو وہ وہی رب ہے اس کی محبت پاک ہے صاف ہے وہ دگا نہیں دیتا وہ تنہا نہیں چھوڑتا میری صداوں کو سنتا ہے تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا وہ میرا رب ہے میرا پیارا رب جو صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہے گا انشاءاللہ